اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو سمر میں تو بلکل ہم یہ ناشتہ نہیں کرتے سمر میں تو یہ ہی ہے ویسے ہم نے صبح جوس بھی پیا ہے واتر میلن کا اور سردیوں میں ہمارا ناشتہ پھر ہی ہوتا ہے کبھی کبار یہ ایک بریڈ وغیرہ گرمیاں میں تو ہم جوس اور فروٹ باس ابھی بہت اچھا موسم ہو گیا یہاں تھنڈ آگئی ہے بہت سردی آگئی ہے ابھی میں یہ بریک فاسٹ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اپنا جو ہم کر رہے آج اور آج ہی میں نے نا ریشین سیلڈ بھی بنانا ہے تو اس کی ریسپی بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ میں کیسے ریشین سیلڈ بناتی ہوں ملتی ہے اور اس کے سلائس بہت ہی چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں ڈپائی پاکستان میں تو ایسی نہیں ملتی پاکستان میں تو تھڑیوں میں میرا ناکھتا بس صرف اور سیف ہوتا تھا پراتھا اور کشمیری چائے اور گرمیوں میں مینگو ملک شیک لیکن یہاں سب کچھ ہی ڈپرنٹ ہے یہاں تو مینگو ہمیں اس دفعہ ملے ہی نہیں یہ دیکھیں کتنے چھوٹے چھوٹے سے سلائس ہیں سمپل بریڈ جو ملتی ہے وہ ایسے ہی ملتی ہے جو دوسری سینڈوچ بریڈ مل جاتی ہے وہ بھڑی سلائس والی تو جب ہم نے وہ چکن سینڈوچ وغیرہ بنانے ہوا تو پھر ہم لے کے آتے ہیں میں کسی دن وہ ریسپی بھی شیئر کروں گی جب میرے بچے چھوٹے تھے تو میں ان کو بنا کے دیتی تھی سینڈوچ ایک سینڈوچ میں وہ لاؤں گی سینڈوچ بریڈ تو پھر آپ سے وہ ریسپی بھی انشاءاللہ شیئر کروں گی جلدی سینڈوچ سینڈوچ موسیقی 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 مجھے یہ جب سفید دی ہے اس کی اس پر کرسکیس کی بڑی اچھی رکھتی ہے وہ جب کرسکیس ہی ہو جاتی ہے میں زیادہ پھائی کرتی میں سے اور کچی زردی تو ہمیں بلکل بھی نہیں پسامنا بیٹی کھاتی ہے کچی زردی نہ میں زرکتی ہے تو ہی متو مانک پسامنا بھی identifieru پسامنا بھی رکھتی ہے موسیقی موسیقی ملمدے موک نہیں کیا مرتبہ بچتے ہیں میں ایک بھی جب بوائیڈ ایک بھی کھاتی ہوں وہ بھی فل بوائیڈ کرتی ہوں بلکل کچھی زردی والا تو میں بچوں کو بھی جب چھوٹے تھے میں نہیں دیتی پکا کے زردی کہ لیں جی ہمارا ناشتہ تو ہو گیا ریڈی اور ہم لوگ جو ہے نا جوس ہی پیتے ہیں چائے وغیرہ تو پیتے نہیں ہیں اس وجہ سے چائے تو ہم نے پتی بھی نہیں رکھی ہو یقین کریں گھر میں یہ ہمارا ناشتہ ہو گیا ہے ریڈی میں نے تو صبح اٹھتے ہی جوس پی لیا تھا لیکن میری بیٹی نے ابھی تک نہیں پیا یہ جوس وارٹر میلن کا پیور وارٹر میلن کا جوس ہے اس میں کوئی پانی وغیرہ ہم نے یہ ایڈ نہیں کیا ہوا کیونکہ اس طرح وارٹر میلن ہم نے کبھی بھی نہیں کھایا اترہ زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے اور ہم لوگ صرف جو ہے نا اس کو بلینڈر میں ڈال کے کاٹ کے اسی طرح بلینڈ کر لیتے ہیں اور بیچ نیچے سارے بیٹ جاتے ہیں بیچ بھی نہیں نکالتے تو بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے کالی کالا نمک اگر آپ نے ڈالنا ہے تو آپ ایڈ کر سکتے ہو ویسے میں تو وہ بھی ایڈ نہیں کرتی ہیں کوئی شوگر نہیں کوئی کچھ نہیں یہ پیور وارٹر میلن جوس ہے اور یہ ہمارا ہو گیا ناشتہ ریڈی اب میں آپ کو ملتی ہوں رشین سیلڈ کی ریسپی کے ساتھ اسی ویلوگ میں آج میں نے واشنگ مچین بھی لگائی ہوئی ہے میں کپڑے بھی دھو رہی ہوں لیکن وہ سب کرتے ہوئے بار بار مجھے دکھانا صحیح نہیں لگتا کہ سارے ایک ہی جیسے ویلوگ ہو جاتے ہیں یہ کپڑے دھو رہے ہیں برطن دھو رہے ہیں سوائی کر رہے ہیں تو میں نے کہا یہ ناشتہ ہم نے کبھی نہیں آپ کے ساتھ شیئر کیا تو چلیں ناشتے کی ویڈیو شیئر کرتے ہیں اب سردیاں آگئی ہیں اب ہم کا بھی کبھار کریں گے یہ ناشتہ رشین سیلڈ کے لیے ہمیں چاہیے سور کریم آپ ٹھک یوگرٹ بھی یوز کر سکتے ہیں کریم میرے پاس یہ البرائی کی ہے فیلہ میں نے یہ دو ٹین رکھے ہیں میں دیکھوں گی ایک ڈلتا ہے یہ دو جائیں گے اس میں اور یہ مٹر یہاں سے یہ ہی ملتے ہیں فروزن مٹری اور یہ اناناس یہ پھر ٹین پیک ہوگا یہاں پائنےپل جو ہے وہ فریش نہیں ملتا ایپل بنانا میکرونی اور پٹاٹوز آلو جائیں گے آلو مٹر سیب کیلا اور میکرونی تو جلے ہاں سٹارٹ کرتے ہیں پہلے ہم بوائل کرنے کے لیے رکھیں گے میکرونی کو یہ پانی میں نے رکھا ہوئے یہ بوائل ہو جائے گا تو ایک میں میں آلو چھیل کے رکھ دوں گی ایک میں میکرونی جب آلو ہو جائیں گے ہمارے ٹینڈر تو پھر ہم لوگ جو ہے نا مٹر سالٹ ڈال دیں گے ہمارے ٹینڈر میں میکرونی ڈال دیں گے میکرونی تو بلکل تھوڑی سی ہی جائے گی میرے پاس یہی اب وہ شیب میں آپ کو اسی بھی شیب ڈال سکتے ہیں اس میں اور اس میں ہم مٹر بوائل کرنے کے لیے رکھ دیں گے جب مٹر بوائل ہو جائیں گے تو پھر ہم جو ہے نا آلو چھیل کے کاٹ کے بوائل کریں گے کیونکہ ہر سبزی کا جو ہے نا وہ تو لگ لگ ٹائم ہے ٹینڈر ہونے کا اس وجہ سے جو ہے نا میں نے پہلے یہ بوائل ہو جائیں گے مٹر پھر میں آلو کروں گے مٹر بھی بلکل میں تو برائی نام ہی ڈالتی ہوں ٹوٹوں میں اتنے پساند نہیں ہیں جو ڈال دیں اس میں تاکہ یہ چپکے نہیں موسیقی 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 اگر کام ہوئی تو اور ہے میرے پاس وہ بھی ڈال سکتے ہیں اب اس میں جائے گا کالی مرچ پہلے ڈالنے میں سوری کالی مرچ کسی وی کالی مرچ سیرپ میں نے اس کا نکال لیا یہ بھی میرے حیال سے بھڑے پیس ہے ہم کو بھی کٹ کر لینا چاہیے چھوٹے اس کو غلطی کی ہے پہلے ہی کٹ کر لینا تھا موسیقی 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 آج ناشپاتی لے کے آئیے لیکن میں نے کہا نہیں وہ نہیں اچھی لگتی اس میں ناشپاتی رہنے دو وہ نہیں ہم ڈال رہے ہیں اور یہ میں نے جو ہے نا بائل کر کے رکھے تھے تھنڈے ہونے کے لیے مطر آلو اور مکرونی تو یہ جو ہے نا ہے آلو تھوڑے بھڑے بھڑے لاغ رہے ہیں اس کو ہم چھوٹا سا کر لیں گے چھلکا اتار کے کٹ کر کے میں نے بائل کر لیے تھے آلو الگ سے بائل کیے ہیں مطر آلیدہ کیے ہیں مکرونی آلیدہ بائل کیے ہیں گاجر بھی آپ اس میں ڈال سکتے ہو لیکن آج ہمارے پاس گاجر بھی نہیں ہے مطر آلیدہ موسیقا موسیقا موسیقی 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 تھا اور یہاں بھی یہی حال ہے جس اپارٹمنٹ میں ہم پہلے رہتے تھے نا وہاں ڈاغز بہت زیادہ تھے ڈاغز تو ادھر بھی ہیں لیکن یہاں ہمارا نائن فلور ہے وہاں ہمارا گرانڈ فلور تھا تو میری بیٹی جو ہے نا سپیشل ان کے لیے جو تھے نا کھانا دیتی تھی انہیں وہ سارے دو ڈاغز تھے وہاں پہ اور وہ آہستہ آہستہ کرتے کرتے سات آٹھ ہو گئے تھے وہاں ہم نو تقریبا ہاں نو منت رہے ہیں ہم اس اپارٹمنٹ میں یہاں ہم آئے تھے مئی کے انڈ میں تو اتنا دکھ ہوتا ہے نا ہم کہتے ہیں کہ ویسٹ نہیں جانا چاہیے ہم تو پوری کوشش کرتے ہیں کہ نہ جائے ویسٹ لیکن پھر بھی جتنا بھی کم بنا لو دو لوگوں نے کتنا کھانا ہے بلکہ میری فرینڈ جس دن آتی ہے اس دن کھایا جاتا ہے کٹھے میل جل کے کھانا کھایا جاتا ہے ان کے ساتھ ہم بھی زیادہ کھا لیتے ہیں اور اکیلے تو بلکل بھی نہیں دل کرتا کھانے کو یہی ہوتا ہے جب پاکستان میں تھے بچے سب ہوتے تھے تو بریانی بناتے تھے اتنا مزہ آتا تھا تھا نا کٹھے سارے بیٹھ کے کھاتے تھے حلیم بریانی ایسی چیزیں پھر ابھی تو وہ بات ہی نہیں ہے ابھی اتنی میں بچوں سے اداس ہو گئی دعا کریں جلدی ملے ہم بچوں سے پاجو اور بادام یہ بھی اوپشنل ہے اگر آپ کو پسند ہے تو آپ ڈال سکتے ہو ورنہ آپ سکپ کر دیں اس کو باقی جو ہے میں نے اس میں پھر ایک دفعہ نوٹ کرنے انگریڈینٹس اس میں مکرونی گئی ہے اس میں مطر آلو سیب کیلہ اور اناناس بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی یمی آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے یہ رشین سیلڈ میری ریسپی سے آلو سیٹی بہت ہی آلو سیٹی بہت ہی آلو سیٹی بہت ہی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اچھے اچھے کمنٹ کریں میری حوصلہ افضائی کریں اجازت چاہتی ہوں آپ سے جلد ہی ملوں گی ایک نئی ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی